موسیقی 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 راجعہ اپنی گرورت پردیشن کیا ہے اشک نے کہا ویپکشی نیتاؤں نے سکتاروڑ کانگریس پر لو جہاد کا سمرتن کرنے کا آروف لگاتے ہوئے وقت مدیب کو بھومی جہاد خرار دیا ہے بینگلورو پولیس نے شکروار کو بتایا کہ ہتیا کے ایک معاملے میں گروار کو دو نابالک بھائی بہن اپنے گھر پر رہ سمائے پریشتیوں میں مرد پائے گئے پولیس کے انصار شبھن اور سیاہ کی کتھی طور پر رسی سے گلہ گھونٹ کر ہتیا کر دی گئی وہیں بچوں کے پتا سنیل کمار ساہو نے اپنی پتنی ممتہ پر ویواہی کی ویواد کے قارن بچوں کی ہتیا کرنے کا آروف لگایا ہے جھارکن کے رہنے والے تیس پر شیعہ آٹو چالک سنیل ساہو نے گروار رات حدیب سارے میں بجے صبر مانیاں پورا میں ادھر لوٹنے پر اپنے بچوں کے شعو دیکھے انہوں نے ترنت اپنے بچوں اور پتنی کو اسپتال پہنچایا سنیل ساہو نے اپنے شکایت میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پتنی اپنے ویواہی جیون میں چل رہی وعدوں کے قارن نراش اور اداس تھی اس لئے اس نے بچوں کی ہتیا کر دی ہے حالانکہ منتہ نے اپراد میں کسی بھی طرح کی سملکتا سے انکار کیا ہے اور پولیس نے کہا کہ گھٹنا کے دوران وہ گھر پر تھے جگل سر نے پرارمبک جانچ کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہا کہ بچوں کی رسی سے گلہ گھونٹ کر ہتیا کی گئی ہتیا کے لئے کون ذمہ دار ہے اس بارے میں ماتا پتا دونوں کی اور سے پرسپر ویروتھی دارے ہیں ہتیا کا معاملہ درست کر لیا دیا ہے اور جانت جاری ہے بملور پولیس کی سنٹرل کرائم برانچ میں تین کروڑ کی کوکین اور سنٹھیٹک ڈرکس پکڑے ہیں اس سلسلے میں دو ویدیشی ناغریکوں کو پولیس کمیشنر دیامن نے بتایا سی بی آئی پولیس نے درکس بیشنے والے دو ویدیشی ناغریکوں کو پکڑا ہے ان کے پاس الگ الگ ماترہ میں کئی طرح کی درکس ملے ہیں ضبط کی گئی درکس کی قیمت خریب تین کروڑ روپیہ ہے سومدیون حلی پولیس تیشن ریمیٹ میں یہ معاملہ ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ یہ لوگ لمبے سمجھ سے درکس پیڈلنگ کر رہے ہیں پانس سال پہلے دونوں نیپال کے راستے سے بھارت آئے تھے جس کے بعد ممبئی اور دلی میں درکس بیشنے کا کام کرتے تھے اسی کام کے سلسلے میں یہ دونوں بینگلورو آئے تھے لیکن سی سی بی کو سمائے رہتے سوچنا مل گئی اور ان دونوں کو درفتار کر لیا گیا دونوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پورو بینگلورو کے ایک علاقے میں تین کروڑ کا گانزہ بھی پکڑا گیا ہے کیندریا خادیا اور بھوکتا معاملوں کے منطری پرحالات جوشینے کناٹا کو چنیالے کے سیونورت نیادیش نیامورتی جان مائکل ڈی کنہا کو پتر لکھ کر ڈی کنہا آئیوک کے سنبند میں اپنی حالیات پڑیوں کے لیے کھیر ویپ کیا ہے اور معافی مانگی ہے جوشینے اپنے پتر میں کہا کہ ان کی تپڑیوں کا عدیش نیامورتی ڈی کنہا یا آئیوک کو بدنام کرنا نہیں تھا چنیالے مدری نے کہا ریکارڈ کو سیدھے استعافت کرنے کے لیے یہ اسپسٹ کرنا اوشک ہوگا کہ میرے دوارہ دیے گئے بیان کے وال اور کے وال آئیوک دوارہ ویپتیوں کو اوثر نہ دینے کے لیے اپنائی گئی پرکریا کے سندر میں تھے حالیٰ پردیش کے مکہ مدری چنیالے بایو نیگر نے شکروار کو بتایا کہ ان کے پاس پچھلی وائیس سال سیپی سرکار اور عدانی سموز سے جڑے رشوت بھٹالے سے سنبندت امریکہ میں دائر چارشیٹ ریپورٹ ہے امریکی نیائے ویبھاگ نے نیوارک کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ دگج کاروباری گوٹم عدانی اور انجساتیوں نے اپنے فائدے کے لیے نیوشکوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کرنے کے لیے سازش رچی اس کے ساتھ ہی آروپیوں نے کھربوں روپی کے انبند حاصل کرنے کے لیے بھارتیا سرکاری ادھکاریوں کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی پچھلی وائیس سال سیپی سرکار اس گھٹالے میں الچی ہوئی ہے دراصل دعویٰ کیا گیا ہے کہ سرکاری ادھکاریوں نے عدانی سے رشوت لی تھی دہن سباہ کو سمجھت کرتے ہوئے مقیمترس گرامہیہ نے کہا کہ ان کی سرکار ان آروپوں پر دھیان دے گی اور کاروئی کرے گی ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 نور ایڈکیشن ٹریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اور بیٹ کالیج بیدر ریکوگنایزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اور ایفیلیٹڈ تو بیدر یونیورسٹی بیدر ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یار 2024-25 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ اور بی ایٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اور بی ایٹ کالیج شاپورگیٹ بیدر فون نمبرز ڈبل نائن 4528 3920 848221297 بریک کی بات پھر ایک بار آپ کا سواگتہ دیکھتے ہیں ہم نے سمچار کی اندریا بھاری ادیو اسپارت منتری ایج جی کمار سوامی نے اس بات پر افسوس جتایا ہے کہ سماج کی بھلائی کے لیے نیک وچاروں سے جنمہ راجع اکلگیرہ سنگ گھڑبازی کی قارن دم توڑ رہا ہے کہ پھر گوڑا میڈیکل کالیج کو سینٹر میڈیکل کانسل سے اترکت سو یو جی اور ارسٹ پی جی سیٹیں دلانے میں مدد کرنے والے گھڑمانیہ ویکتیوں کے ابنندن سماروں میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا اکلگیرہ سنگ نے ایسی اسٹیتی پیدا کر دی ہے جہاں لوگ ہر دن سمو بنا کر باہر سنگ کے بارے میں ہلکی فلکی باتیں کرتے ہیں یعنی تین مہینے چھ مہینے میں ایک بار پدردکاری بدل دیے جائیں اور سنگٹی کر دیا جائے تو اسیسیشن کی گتی کیا ہوگی انہوں نے پوچھا اکلگیرہ سماج کے بچوں کے بھوش کا سوال کیا ہے مہاراست اور جھارکن ودانزبہ چناؤں میں اوٹنگ کی گنتی آج ہنیوار تیس نومبر کو صبح آج وجہ سے جاری ہے مہاراست میں ایک چرن میں سبی دو سو اٹھاسی سیٹوں پر مددان ہوا تھا جبکہ ایک ایسی سیٹوں والے جھارکن میں دو چرنوں میں مددان ہوا دونوں راجعوں کے نتیجے ایک ساتھ آ رہے ہیں جھارکن اور مہاراست میں چناؤں نتیجوں سے پہلے ایکزیٹ پول کے آنکھڑے سامنے آئے زیادہ تر ایکزیٹ پول مہاراست اور جھارکن میں انڈیہ کی سرکار بنانے کے ایک پکش میں ہیں جبکہ کچھ ایکزیٹ پول جھارکن میں تری شنکو اور مہاراست میں مہاویتاز اگھاڑی کے سرکار کی سنبھاؤنہ بھی مہاراست میں دو سو اٹھاسی سیٹیں ہیں بہومت کے لیے ایک سو پائنٹالیس سیٹوں کی ضرورت ہے دوہزار انیس ادھان سبا چناؤں میں مہاراست میں بی جے پی نے ایک سو پانچ سیٹیں جیتی تھی جبکہ شیوسینہ کو چھپن ان سی پی کو چوپن اور کانگریس کو چواریس سیٹیں جیتی تھی تب شیوسینہ اور ان سی پی دو گھوٹوں میں نہیں بٹی تھی دوہزار انیس میں راجعہ میں شیوسینہ اور بی جے پی سات چناؤں لڑی تھی جبکہ ان سی پی اور کانگریس ایک سات چناؤں مہاراست میں تھے شیوسینہ بی جے پی گھڑ بندن کو بہومت ملا تھا لیکن سی ایم چہرے کو لے کر دونوں الگ ہو گئے تھے اس کے بعد ادھو اٹھاکرے نے کانگریس اور ان سی پی کے سمرتن سے سرکار بنائی تھی حالانکہ یہ سرکار دھائی سال چلی شیوسینہ نیتہ اپنا شندے نے چالیس ویدائکوں کے ساتھ بغاوت کر دی تھی اور بی جے پی کے سمرتن سے سرکار میں آ گئے بعد میں ان سی پی بھی دو گھٹوں میں بڑھ گئی اجید پوار کھیما شندے بی جے پی سرکار میں شانگل ہو گئے مہاراستوں میں کون جیتے گا یہ تصویر رگ بگ ساف ہونی لگی ہے بی جے پی کی اگوائی والی مہایوتی رجانوں میں مہا جیت کے اور بڑھتی دکھائی دے رہی ہے مہاراستوں میں مہایوتی کے ایک سو پنٹالیس کے بہمت کے آکڑے کو پار کر گئی ہے وہ دو سو سے زیادہ سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں لیکن شیوسینہ یو بی ٹی نیتہ سنجر راوت جنتہ کے اس فیصلے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ مہاراست کے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہم جانتے ہیں کہ مہاراستوں کے لوگ کیا چاہتے ہیں سنجر راوت نے مہاراستوں کے مانجی لادلی بہن یوجنہ کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں لادلہ بھائی اور لادلے دادا جی بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہایوتی کا مہاجیت کی اور بڑھنا یہاں کی جنتہ کا فیصلہ نہیں ہے یہاں کی جنتہ یہ چاہتی ہی رہی وہ کیا چاہتی ہے یہ شوسنہ نیتہ اچھی طرح سے جانتے ہیں بھارتیا ریلوے دوارہ بیہار کے آرہ کے سانسد صدامہ پرسات کو ایک کلو گرام سونے کا سکہ اور سو گرام چاندی کا بلائد گفت کرنے کا معاملہ گرماتا جہ رہا ہے ریلوے کے اس گفت نے نئے ویواد کو جنم دے دیا ہے سانسد نے ان گفتوں کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ یہ نیتکتہ اور ساروجنی کی ہتھ کے خلاف ہے ایک آدھیائن یاترہ کے دوران ہوئے ریلوے سمندی استھائی سمیتی کے سدیسوں کو ان مہنگے اپہاروں کے مادہم سے سمانت کیا گیا تھا سانسد نے کہا کہ آنکھ طور پر ریلوے دوارہ سواغت کے دوران شال پودے یا پراتک چن جیسے اپہار دیے جاتے ہیں لیکن اس بار مہنگے سونے اور چاندی کے اپہار دے کر پرمپڑا کا علنگن کیا گیا جسے انہیں گہری نراشہ ہوئی سانسد نے ریلوے کی پراتی مکتاؤں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب یاتری کرائے میں بڑھوتری سرکشہ کی کمی اور سویدھاؤں کی عبھاؤ سے جوز رہے ہیں تب ایسے مہنگے اپہار دینا نہ کیول انیتک ہے بلکہ ساروجنی دھن کا دو روپیو بھی ہے اب وقت ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24-7 نور ایڈوکیشن ٹریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ این بیٹ کالیج بیدر ریکارگنائز بائی انسی ٹی دیلہی انڈ ایفیلیٹی تو بیدر یونیورسٹی بیدر ایڈمیشن آر اوپن فور دا اکیڈمی یر 2024-25 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ ایمیڈ بیٹ کالیج داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ون ٹو نائن سیون بریک بھرگ آپ کا سواگت دیکھتے ہیں آج کے سمجھ آمادی پارٹی چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے کائلاش گہلوت کو بڑی ذمہ داری ملی ہے اگلے سال ڈلی میں ہونے والے ادھان سببہ چناؤ سدہ ستا سے استفادی کر بجی پی میں شامل ہو گئے تھے حال ہی میں آمادی پارٹی سے استفادی کر بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھامنے والے کائلاش گہلوت نے دعویٰ کیا ہے کہ دلی میں بھاجہ پر سرکار بنانے جا رہی ہے دلی ادھان سببہ چناؤ میں کائلاش دلی واسیوں کی سوا کس پرکار سے کر سکتا ہوں کس پرکار سے اچھا کام کر سکھو اور آگے بھی اچھا کام کرتے رہے گے مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بار دلی میں بھاجہ پر سرکار بنائے کبھی دلی کے پورو سیم کیجریوال سے چھتیس کا آنکڑہ سوال سے ہزار گنا بہتر ہیں اصل میں ادرا گاندی دلی محلہ تکنیکی وشو ادالت کے ساتھویں دکشاند سماروں میں سکسینا نے کہا کہ مجھے آج خوشی ہے کہ دلی کے مقیومنطری ایک محلہ ہیں اور میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے پورورتی سے ہزار گنا بہتر ہیں راجی پال نے دکشاند سماروں میں شامل ہوئی آتشی کی اور دیکھ کر یہ تکپنی کی اپنے سمودن میں سکسینا نے چھاتراؤں سے کہا کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہوں آپ کے سامنے چار مار درشک باتیں ہوتی ہیں پہلا ہے سویم کے پرتی آپ کی ذمہ داری دوسرا ہے اپنے مات پتہ اور پریوار کے پرتی آپ کے ذمہ داری جبکہ تیسرا ہے سماج اور راج نرمان کے پرتی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سویم کو ایک ایسی مہلہ کے روح میں ثابت کریں اور اشوک جنگلروں میں سنگیف پریستیتیوں میں نابالیت بھائی بھائن کی موت پوریس بھولی رستی سے ڈلا گھوٹ کر گئی ہتیا مہاراست میں انڈیا کی سنامی جنتان شنجے کی شوشنا کو مانا اصلی چاچا پر بھتی جا بھائی انڈیا ڈیلوی نے دیا سونے چاندی تاگلے کی بیہار کے سانسر نے لٹا رہا ہو گیا بڑا آمادی پارٹی چھوڑ بی جے پی میں آتے ہی کیلاش ڈیلوی کو جی گئی بڑی ذمہ داری دلی ویدھان سبا چنان سامان دوائی سنگی کی کاری یک گیا گیا سدیس کپنیوز میں اتنا ہی دیش پردش کے سماجاروں کے لئے دیکھتے رہیے کپنیوز 24 27 دہنے آر